بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو پنجاب سملی کے حلقہ پی پی تیس کجرا سکس کنجاب پر مستمل ہے الیکشن دوزر تیس کے نامزد امیدواروں پر بات کرنے سے پہلے ہم اس حلقے کے تاریخی پاسمنظر اور الیکشن نتائج پر بات کرتے ہیں دوزر دو کے عام انتہابات میں اس حلقے سے مسلم لیگ کاف کی ماریا تارک نے سنتیس ہزار تنسو بہتدر ووٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری زفر اقبال نے چھبیس ہزار پانسو چھپن ووٹوں کے ساتھ دوسری پیپلز پارٹی کے شمشیر احمد چودری نے نو ہزار دو سب چاس ووٹ کے ساتھ دیسری اور آزاد امیدوار چودری محمد ارشد ایڈوکیٹ نے تین ہزار تنسو گیرہ ووٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی دوزر آٹھ کے انتہابات میں مسلم لیگ کاف کے امیدوار میاں تارک محمود نے چوتیس ہزار نو سو چوبیس ووٹوں کے ساتھ پہلی مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری زفر اقبال نے چوتیس ہزار ساتھ سو پانچ ووٹوں کے ساتھ دوسری پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں حالد رفیق نے چودہ ہزار تنسو نانوے ووٹوں کے ساتھ تیسری اور آزاد امیدوار چودری ارشد محمود دنہ تیسو چوبیس ووٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی تیزر تیرہ کے انتخابات میں میاں تارک محمود مسلم لگ نون کے نامزد امیدوار تھے اور اکاون ہزار پانسو چھاسی ووٹوں کے ساتھ پہلی مسلم لگ کاف کے اجاز احمد نے چونتیس ہزار نخصو سترہ ووٹوں کے ساتھ دوسری پی ٹی آئی کے امیدوار چودری شرافت حسین ایڈوکیٹ نے سولہ ہزار اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ تیسری جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار چودری عبدالستار نے تین ہزار چار سو اکسٹھ ووٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی دوزر اٹھارہ کے عام انتخابات میں پنجاب اسملی کے اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودری لیاقت علی نے اکاون ہزار اکسو انتالیس ووٹوں کے ساتھ پہلی مسلم لگ نون کے شبیر احمد نے اٹھالیس ہزار چھسستانوے ووٹوں کے ساتھ دوسری تحریک لبیت پاکستان کے امیدوار نمان عارف نے پندرہ ہزار پانسو پینٹیس ووٹوں کے ساتھ دیسری جبکہ پپلس پارٹی کے امیدوار تنویر اشرف کائرہ نے تیرہ ہزار چھس انسٹھ ووٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی الیکشن دوزر دو میں پاکستان عوامی تحریک کے امیدوار ڈاکٹر محمد سلطان مچیانہ نے انیس سو تریپن ووٹ حاصل کیے تھے دوزر تئیس کے الیکشن میں اکیس سال بعد پاکستان عوامی تحریک نے اس حلقے سے ڈاکٹر سعیت حرون بہاری کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہلی بار پنجاب اسمبلی کے انتحابات میں حصہ لے رہی ہے اور اس حلقے سے چودر سلمان شکت ایڈوکیٹ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے جماعت اسلامی کے امیدوار چودر عبد السطار نے الیکشن دوزر تیرہ میں اس حلقے سے تین ہزار چھ سکتالیس ووٹو سے چوتھے جبکہ دوزر اٹھارہ میں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار سید زیاء اللہ نے چار ہزار پاس اپ چانویں ووٹ لے کر پانچویں نمبر پر رہے تھے اب الیکشن دوزر تئیس میں چودر انصر محمود دول جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں چودر انصر محمود اس حلقے سے شاندار کمپین کر رہے ہیں تحریک لبیک نے دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں پہلی بار اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور لبیک کے امیدوار نمان عرف نے پندرہ ہزار پاس اپنٹیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے تھے الیکشن دوزر تئیس میں تحریک لبیک نے عمر شریف قادری کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے لیکن یہ دیکھ کر حیرانی ہے کہ اس حلقے سے تحریک لبیک پاکستان کی میڈیا کمپین انتہائی کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے مسلم لگ نون کے امیدوار حاجی ناصر محمود نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز دوزر ایک میں مطور ناظم یونین کونسل گجرات کیا تھا دوزر آٹھ کے انتہابات میں حاجی ناصر محمود نے پی پی اکتیس گجرات چار سے پہلی بار رکنے پنجاب اسمبلی منتحب ہوئے تھے جبکہ الیکشن دوزر اٹھارہ میں پی پی ستائیس جیلم تھری سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خواد چولدی سے شکست کھا گئے تھے اب الیکشن دوزر تئیس میں حاجی ناصر محمود پی پی تیس گجرات سکھ سے مسلم لگ نون کے امیدوار ہوں گے ان کے علاوہ مسلم لگ نون کے سیاسی رہنماء جبیت بٹ نے بھی مسلم لگ نون کے لیے ہی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں چودری شافع حسین چودری شجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں اور اس حلقے سے مسلم لگ کاف کے نامزد امیدوار ہیں مسلم لگ کاف دوزر دو اور دوزر آٹھ میں یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تھی لیکن دوزر تیرہ میں یہ سیٹ ہار گئی تھی قلبتہ دوزر اٹھارہ میں مسلم لگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان اس حلقے پر سیٹ ایجسٹمنٹ تھی چودری سلیم سرور جوڑا بطور بزنس میں جانے جاتے ہیں دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں چودری سلیم سرور جوڑا پی پی اکتیس گجرات چار سے پی ٹی آئی کے ٹیکٹ پر رکنے پنجاب اسمبلی منتخم ہوئے تھے اور دوزر تیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف مسلم لگ کاف اور مسلم لگ نون کے درمیان مقابلہ ہوگا لیکن تمام تر سرویز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہاں سے بہتر پوزیشن میں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اداد و شمار سے برپور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسان جائی ہوگی ہماری اگلی ویڈیو پی پی چوتیس گجرات ساتھ پر مشتمل ہوگی جو کہ ڈسٹک گجرات کا آخری حلقہ ہے ہماری تمام تر ویڈیو سیریز کی بروقت اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ